نواز شریف خود نہیں آئیں گے ہم انہیں لائیں گے وفاقی کا بینہ اجلاس کے بعد فواہ چودری کا دعویٰ کہا برطانیہ سے معاملات حل کرنے کے لیے جاری ہیں نواز شریف کو قیدیوں کے تبادلے کے تحت لائیں گے حکومت بھیجنے کی باتیں اپنا چورن بیچنا ہے پہلی بار مولانا فضل الرحمان کارٹ کبار لے کر اسلام آباد آگئے تھے حکومت گرانے کے لیے امران خان جیسا لیڈر چاہیے بیان حلفی ریکارڈ کراتے وقت اکیلا تھا رانہ شمیم نے بیان حلفی پر دسخط نواز شریف کے سامنے کرنے کی تردید کر دی سابق چیف جج پر توہین عدالت پر فرد جرم ساتھ جنبے ریکوائد ہوگی یہ معاملہ صرف ساکیب نصار سے مطالق نہیں بیان حلفی نے اس کوٹ کو مشکوک بنا دیا ایسا بیانیاں جسے ہر کوئی سچ جان رہا ہے بیانیاں بنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کامٹرومائزڈ ہے چیف جسٹس کے ریمارکس مینی بجڈ کی کڑوی گولی کیسے نکلی جائے حکومت مشکل میں پھنس گئی وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا خصوصی اجلاس مؤخر اجلاس میں صرف مینی بجڈ پر بحث ہونا تھی اتحادیوں کے تحفظات یا معاملہ کچھ اور سوالات اٹھنے لگے ففاچ آدھری کہتے ہیں بل ایک دو روز میں اسمبلی سے منظور کرا لیں گے حکومت پارلیمنٹ کو ربر سٹم بنانا چاہتی ہے مینی بجڈ سے ملکی حالات بدترین ہو جائیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے خبردار کر دیا کہتے ہیں یہ مینی بجڈ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے کی عملی تفسیر ہے حکومت ناکامی کا اطراف کرتے ہوئے قوم کی جان چھوڑ دے لکے مروت میں بھی تبدیلی آگئی برک اپوش خواتین عمران خان کے نقشے قدم پر چل پڑی گھروں سے نکلیں روڈ بلوک کر کے بجلی گیس کے بل جلا دیئے پانچ گھنٹے دھرنا دیا نماز بھی سڑک پر ادا کی احتجاج کے باعث گاڑیوں کی کتاریں لگ گئی شہر میں اتھارہ گھنٹے بجلی بند چولہ گھنٹے گیس غائب رہتی ہے خواتین کی دوہائی کراچی لاہور اسلام آباد پشاور اور کوئٹہ میں گیس بہران مزید سنگین صبحوں کا ناشتہ اور رات کا کھانا پکانا امتحان بن گیا عوام مہنگی الپی جی استعمال کرنے پر مجبور گیس پریشر کم ہونے پر حکومت پر عوامی پریشر بھی بڑھنے لگا اتکی تحصیل پنڈی گھیپ میں گیس بندش کے خلاف مظاہرہ کیا گیا جھٹکوں پر جھٹکے حکومت عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کو تیار سنٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی کی بزلی چار روپے تین تیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا کل سماعت کرے گی ربعہ سال اب تک بزلی اٹھارہ روپے اکتر پیسے مہنگی ہو چکی قیمتوں میں ریکارڈ نو بار اضافہ کیا گیا خطرناک باریس اومکرون پاکستان میں پھیلنے لگا ملک میں متاثرہ مریضوں کی تعداد پچھتر ہو گئی کراچی میں تین تیس اسلام آباد میں سترہ اور لاہور میں تیرہ کیسز ریپورٹ ہو چکے بارہ کیسز بیرون ملک سے آنے والے مسافروں سے ریپورٹ ہوئے پاکستان میں اومکرون کا پہلا کیس تیرہ دسمبر کو ریپورٹ ہوا تھا وفاقی کابینہ نے پہلی قومی سلامتی پالسی کی منظوری دے دی ڈی جائے اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ حکومت نے عالمی صورتحال دیکھتے ہوئے پالسی تشکیل دی قومی سلامتی پالسی اُبھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگھزیر ہے افواج پاکستان قومی سلامتی پالسی کے ویژن کے مطابق کردار ادا کریں گی پاکستان علاقائی امن مستحکم اور خوشحال افغان عوام کے مستقبل کے لیے کوشحہ ہے آرمی چیف کی یونانی صفیر سے گفتگو ملاقات میں باہمی دلچسپی علاقائی سلامتی افغان صورتحال پر گفتگو کی گئی یونانی صفیر نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کو سراہا سپریم کورٹ کا کٹنے ہلک پارک پر تمام تجاوزات ختم بسم اللہ مسجد ہٹانے کا حکم ہر گلی میں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے آپ لوگ سر جھگا کر نکل جاتے ہیں تاریک روڈ پر پارکی جگہ پر مسجد کیسے بن گئی کیا آنکھیں اور دماغ کھول کر چلتے ہیں آپ چیف جسٹس اسسسٹن کمیشٹر شرکی پر برہم گٹر باقی چاکیس اسلام آباد میں مقرر کرنے کا حکم پارک کی زمین پر کیسے گھر بن سکتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس بڑے آدمی کی ہر چیز ریگولرائز ہو جاتی ہے کسی غریب کی جھگی گرانے نہیں دیں گے جائیں اور گولف کورس کی غیر قانونی تجاوزات کا قبضہ لیں چیف جسٹس کا چیئرمین سی ٹی ایکو حکم یہ دار الحکومت نہیں اشرافیہ کا مقبوضہ علاقہ ہے ہر بار قانون توڑا جاتا ہے جو یہ سب کر رہا ہے کیا اس کا کوٹ مارشل ہوگا نیشنل پارک میں ڈیفنس کمپلیکس دیوار کیس پہ دفاع داخلہ کے سیکیٹریز چیمن سی ٹی اے گیارہ جنوری کو طلب پنجاب حکومت کے ہیلتھ انشورنس پروگرام کی لاغت پہ چھانویں عرب روپے کا اضافہ کامٹریکٹر کی اضافی بڈ سے پروگرام تین سو بتیسے چار سو انتیس عرب روپے تک پہنچ گیا سٹیٹ آئیف انشورنس کمپنی نے فی خاندان پریمئر ریٹ چار ہزار سات سو روپے مقرر کیا آزم سواتی کا ریلوے کی دو عرب کی بزلی چوری کا انکشہ وابڈا اور چور ملے ہوئے ہیں چپن ہزار سے زیاد میٹرز لگا کر چوری بچائے جا سکتی ہے ریلوے کی پٹنیاں آدھی رات کو اکھاڑی گئی مکمل ٹریک کی نگرانی کا بندوبس نہیں وفاقی وزیر ریلوے کا سینٹ کمیٹی ریلوے میں اعترام شادی کرنی ہے تو مسلمان ہونے کا سیٹیفیکٹ دینا ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا دلہا دلہن اور گواہان کادیانی نہ ہونے کا سیٹیفیکٹ دیں گے نکاح خان سیٹیفیکٹ پر دسخت کے بعد ہی نکاح پڑھائے گا وزیرالہ پنجاب نے منظوری دے دی سمری منظوری کے لیے کابینا کمیٹی کو ارسال کامن ویل گیمز کی مشل کا سفر جاری مشل کراچی میں مزارکات پر وزیرالہ سندھ کے حوالے کی گئی تقریب میں سابق کپتان ناصر علی انعام بٹ اور دیگر کی شرکت مراد علشاء کہتے ہیں کراچی میں کامن ویل گیمز مشل کی تقریب ہونا خوش آئند ہے بادیاں حسین موسم رنگین ہر طرف برف ہی برف چترال میں ہر شہز سفیدی میں گم ہنزہ میں برف کے گالے سواد کا حسن بھی نکھر گیا برف باری نے مری کے حسن کو چار چاند لگا دیئے دلکش مناظر نے دیکھنے والوں کو سہر انگیز کر دیا ملک میں کل موسم خوشک اور سرد رہے گا ملک میں کل موسم خوشک اور سرد رہے گا